اسلام علیکم ناظرین عالم کی موت عالم کی موت ہے روزانہ دنیا کے اندر ایک منٹ کے اندر کتنی امبات ہوتی ہیں ہر لمحے کوئی نہ کوئی اسدار فانی سے جاتا رہتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے سے حقیقتاً محاورتاً نہیں حقیقتاً شہر کے شہر ویران لگتے ہیں ایسی ہی ایک شخصیتی مفتی محمد نائیم کی مفتی محمد نائیم 1958 میں کراچی میں عبدالحلی انکاری کے گھر پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی جس کے بعد جامعہ علوم الاسلامیہ میں زیر تعلیم رہے 1989 میں آپ جامعہ علوم الاسلامیہ بن نوری ڈاؤن سے فارغ تحصیل ہوئے اور وہیں پر پڑھانا شروع کر دیا تقریباً سترہ سال کا ایک لمبا عرصہ وہاں پر خدمات سر انچان تھی آپ کا جامعہ کے بہترین آسات زمیں ہوتا تھا آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو برواقع ملتی رہے جامعہ علوم الاسلامیہ میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے مدرسے جامعہ بن نوریہ العالمیہ کی بنیاد رکھی یہ پاکستان کے اندر موڈرن مدرسہ شمار کیا جاتا تھا جہاں جدید تعلیم بھی دی جاتی تھی ایک وقت تھا جب جامعہ بن نوریہ میں سب سے زیادہ غیر ملکی طلبہ پڑھا کرتے تھے نائن الیون کے واقعے کے بعد یہاں پہ طلبہ کی تعداد میں خاصی کمی دیکھنے میں آئی غیر ملکی تعداد کی تعداد کم ہوئی دو ہزار پانچ میں ایک سروے کیا گیا جس کے مطابق آپ کے مدرسے میں تین ہزار کے قریب غیر ملکی طلبہ اور پانچ سو کے قریب غیر ملکی طلبہ تھی جن کا تعلق یو ایس یو کے کینیڈا جرمنی فرنس اور ایسٹ ایشیا کے ساتھ تھا مفتی نائم صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے علمی حلقوں میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے آپ کا تعلق اہل سردت والجماعت مسلک دیوبند کے ساتھ تھا لیکن اس کے باوجود تمام فرقے آپ کو آپ کے موتدل مزاج کی وجہ سے عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے پاکستان میں کی جانے والی امن کوششوں کے حوالے سے سنیرے حروف سے لکھا جائے گا پولیو مہم ہویا دہشتگردی کے خلاف جنگ مفتی نائم نے ہمیشہ حکومت کے ساتھ مل کر پڑچڑ کے ساتھ دیا طویل عرصے سے آپ دل کے عارضے میں مبتلا تھے 20 جون 2020 ہفتے کے روز غلون مغرب کے بعد آپ کو دل کا دورہ پڑا آپ کو ہسپیٹل لے جارے جانے لگا تو آپ رستے میں ہی انتقال کر گئے آپ کے بیٹے مفتی نومان نے میٹیا کو بتایا کہ آپ ہسپیٹل پہنچنے سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے آپ نے پسمندگان میں بیوہ تین بیٹے دو بیٹیاں چھوڑی آپ کے بڑے دو بیٹے جامعہ کا نظم نسک سنبھالتے ہیں جبکہ تیسرے بیٹے زیر تعلیم ہیں جامعہ میں ہی اگرچہ اس بارے میں کوئی مصد کا اطلاع نہیں ملی مگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے عباؤ اجراد نے ہندو مت سے مذہب تبدیل کر کے اسلام کی طرف سے آئے تھے اسلام لانے کے بعد آپ نے پھر ایسی محنت کی کہ دنیا کو اسلام سکھانے کا سبب بن گئے عالمی وواہ کرونا وائرس کا حوالے سے بھی آپ کا ٹیسٹ کیا گیا مگر آپ کا ٹیسٹ منفی آیا جسے بعد یہ واضح ہو کہ سامنے آئی کہ آپ کرونا سے نہیں بلکہ ہارٹ ٹیک سے انتقال کر گئے اگر آپ کی تصنیف کی بات کی جائے تو آپ نے سات جلدوں پر مشتمل تفسیر قرآن تفسیر روح القرآن کے نام سے لکھی شرح مقامات نماز مدلل اور دیگر کئی کتب کی تصنیف آپ کر چکے ہیں جیسے ہی آپ کے انتقال کی خبر میڈیا پہ آئی تو ملک بھر کے سیاسی سماجی علمی حلقوں کی جانب سے گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا جانے لگا سب نے آپ کے اہل خانہ سے دازیت کی وزیر آزم عمران خان آرمی چیف کمر چاوید باجفہ آپزیشن لیڈر شہباز شریف مفتی محمد تقی عثمانی مفتی ادنان کاکہ خیل کرکٹر محمد یوسف سمیت پاکستان بھر کی نمائی شخصیات نے اپنے غم و علم کا اظہار کیا اور آپ کی دینی اور سماجی خدمات کو سراہا آپ کا نماز جنازہ 21 جون 2020 کو جامعہ بن نوریا میں ہی ادا کیا گیا اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کی قبر پر کرونوں رحمتوں کا نزول آمین